اسلام علیکم ڈیئر فیلکنز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے جی پیارے بچو آج ہمارا لیکشن نمبر ایٹھ ہے سیون کلاس آج ہم لونگ قصر نمبر فور کا پارٹ بھی پڑھیں گے آپ کے ایکسرسائز میں یہ لونگ قصر نمبر فور ہے چلیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے پیارے بچو یہ ون ٹو تھری اور یہ فورتھ قویسٹن ہے رائٹ بریف نوٹ آن اس پارٹ کو ہم نے سکیپ کرنا ہے یہ ہم نے نہیں پڑنا ہم نے صرف یہ سیکنڈ پارٹ پڑنا ہے گلائیڈنگ فلائٹ آف برڈز ٹھیک ہے نا یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے چلیں اب آپ کے بک کے پیج نمبر ایٹی فور پہ چلتے ہیں جی پیارے بچو یہ ہے ٹوپک کنویکشن اینڈ گلائیڈنگ فلائٹ آف برڈز کہ کنویکشن اور گلائیڈنگ فلائٹ جو ہے نا برڈز کی اس کا آپس میں تعلق کیا ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کنویکشن کیا ہے تو کنویکشن کے بارے میں ہم بہت بار پڑ چکے ہیں پڑ چکے ہیں نا کہ یہ ہیٹ ٹرانسفر کا ایک ایسا طریقہ ہے ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں میڈیم کے جو پارٹیکل ہیں وہ موو کرتے ہیں سورس آف ہیٹ کی طرف ٹھیک ہے نا تو گلائیڈنگ فلائٹ کیا ہے گلائیڈنگ فلائٹ بچو پرندوں کے اونے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے نا جس میں وہ ہوا کی لہروں پر سفر کرتے ہیں اسے گلائیڈنگ فلائٹ کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہیں اکاب جیسی ہے نا ایگل تو یہ آسمان پر اڑتو رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پر صرف پھیلائے ہوتے ہیں وہ انہیں حلان ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تب نا وہ ہوا کی لہروں پر سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے ان کے بہت ساری انرجی جو ہے وہ بچ جاتی ہے چلے اب ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کنویکشن کیسے اکر ہوتی ہے اور گلائیڈنگ فلائٹ کیا ہے کنویکشن کرنٹس آلسو ٹیک پلیس ان اٹماؤسفیر کہتے ہیں یہ ہمارے اٹماؤسفیر میں ہوتی ہیں کنویکشن کرنٹس کہتے ہیں سورج سے آنے والے جو روشنی ہے نا وہ یہاں پہ زمین کے قریب جو ہوا ہے اسے گرم کر دیتی ہے کہتے ہیں گرم ہونے کی وجہ سے وہ جو ہوا ہوتی ہے نا وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور گرم ہوگے پھر جب وہ اوپر اٹھتی ہے تو تھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے نا زمین کی طرف آتی ہے تو یہ جو گرم ہوا کا اوپر اٹھنا اور تھنڈی ہوا کا اس کی جگہ پیانا یہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لہریں پیدا ہوتی ہیں انہیں کنویکشن کرنٹس کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کنویکشن کرنٹس کہتے ہیں کہتے ہیں دیس پروسسس کنٹینیوز برڈ لائک ایگلز ہاکس ولچرز گلز ٹیک ایڈوانٹیج آف دیس فینومینا کہتے ہیں ایگل اکاب ٹھیک ہے نا شکرے گید اس طرح کی یہ جو پرندے ہیں نا یہ اس فینومینا کا فائدہ اٹھاتے ہیں کس فینومینا کا کنویکشن کرنٹس کا ٹھیک ہے نا دے انجوائے گلائیڈنگ وہ گلائیڈنگ سے لوتھ اٹھاتے ہیں گلوٹھ بھی اٹھاتے ہیں نا اس طرح سے ان کی انرجی نہیں ویسٹ ہوتی انہیں انرجی لگانا نہیں پڑتی وہ آرام سے سفر بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی طاقت بھی نہیں لگتی دیورنگ گلائیڈنگ فلائیڈ برڈ ڈاز نوٹ موو ویٹس ونگز کہتے ہیں گلائیڈنگ فلائیڈ کے دوران پرندے اپنے پر نہیں ہلاتے پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پر نہیں ہلاتا بلکہ ہوا کی لہروں پر سفر کرتا ہے اور گلائیڈنگ کے دوران پرندے کی بہت ساری انرجی بچ جاتی ہے ہاں جی پیارے بچو یہ ہی تھا آج کا ہمارا لیسن ٹھیک ہے نا اور یہ ہی آج کی آپ کی ڈائیری ہے پیارے بچو آپ نے اس ڈائیری کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے آپ نے اچھی طرح سے اسے یاد کرنا ہے اور پھر اسے لکھ کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی سپیلنگ مسٹیکس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے پیارے بچو اور آپ نے اسے اپنی ٹویشن والی باجی کو یا اپنی گھر میں اپنی ماما کو چیک کروانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اللہ حافظ